اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل سلحریہ کرافکس یوڈوب چینل دوستو تمام نئے آنے والے ممبرز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پرانے ممبرز کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں نئے آنے والے ممبرز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آر نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو طرف سب آج کی ویڈیو میں آپ کو پکزل ایب اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اید مبارک کی پوسٹ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہاں پہ یہ چار نمبر والی اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے چار نمبر والی اپشن پر کلک کرنے کے بعد فرام گیلری میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ویڈیو میں بتاؤں گا تین اسوں کا پاسورڈ وہ پاسورڈ آپ نے غور سے سن لینا ہے بغیر سپیس کے تمام الفاظ چھوٹے اور اکٹھا پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے تین اسوں میں اس طرح سے بتاؤں گا آپ نے اس طرح طرح اکٹھا لکھنا ہے بغیر سپیس کے تمام الفاظ چھوٹے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے ابھی یہاں سے اس پر اوکے کر لیتا ہوں پاسورڈ کے سپیلنگ بغیرہ بھی چیک کر لیا کریں ٹھیک ہے اس سے یہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو ابھی کرنا ہے یہ تیسرے نمبر والا اپشن ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے ہیں امپورٹ کے اپشن پہ آنے کے بعد یہاں سے یہ والی پینجی سیلیکٹ کروں گا تو یہ آپ یہ سانی کے لیے میں جتنی ہو سکتے ہیں پینجی بھی شارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ پینجی مطلب آپ کو ایچ ڈی میں ملے اور اس کے علاوہ جتنی مکمل طور پر یہ آپ کو ملے تو آپ کی یا کیا کریں آپ پی ایل پی فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں پی ایل پی فائل میں مکمل پینجی تو ابھی کرنا ہے نیکس ٹیم میں آپ نے امپورٹ کے اپشن پہ آنے ہے ٹھیک ہے امپورٹ کے اپشن پہ آنے کے بعد یہاں سے دوبارہ پھر پینجی سیلیکٹ کرنی ہے یہ تمام اہل اسلام کو یہ والی پینجی سیلیکٹ کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا بڑھا کروں گا کچھ اس طریقے سے جیسے اس کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے یہ کچھ اس طریقے سے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا اور سائز بڑھا کر لوں گا تو یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اڈجسٹ کرنے کے بعد اسے بھی لاک کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے یہ لاک ہو جائے دوبارہ پھر امپورٹ کے اپشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے پر یہاں سے پین ج William lui جو لگانے والی انٹھے کے وہ سلیکٹ کر لینئے ہیں ہم ابھی یہاں سے یہteil فطر والی جو پین جی اس کو سلیک کرکے میں کرنے کے بعد ضائیں دی folks اس کا سائز بڑا کر لیا یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا یہ پوزیشن کے اپشن سے اسے مزید ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی یہ ایڈجسٹ ہو جائے آپ نے کرنا کیا اسے اکے کر دینا اکے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر ایپورٹ کے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے یہ جو لائٹ والی پین جی اس کو سلیک کر لینا ٹھیک ہے جیسے اس کو سلیک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہم نے کرنا کیا اسے بھی ٹو بیک کر دینا ٹھیک ہے جیسے اس کو سلیک کیا ہے یہ لائٹ والی پین جی کو ہم نے کرنا کیا ٹو بیک کر دینا ہے تو یہ جیسے ٹو بیک ہو جائے ہم نے کرنا کیا سمپلی اسی کی کاپی کرنی ہے ایک اور کاپی کر کے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اس سائیڈ پہ لاکے اسے بھی ٹو بیک کر دینا ہے اس کے بعد ہم نکنک ہے یہ لیئر والا اپشن جو نظر آ رہا ہے اس پہ آکے یہ کلر والی جو پی اینجی ہے اس کو کلک کر کے تو بیک کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ لائٹ ہماری کچھ واضح ہو جائیں گی ابھی ان تمام چیزوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لاک کرتے جانا ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا ابھی امپورٹ کے اپشن پہ ہوں گا دوبارہ پھر اور یہاں سے یہ جو کبوتر والی پی اینجی ہے ٹھیک ہے اس کو سلیک کر کے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اس کو میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سائے تھوڑا سا بڑا کرلوں گا اس طریقے سے اور اسے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر دوں گا تو ابھی دوبارہ پھر یہاں پہ امپورٹ کے اپشن پہ ہوں گا اور یہاں سے یہ جو پتے والی پی اینجی ہوگی ٹھیک ہے یہ خجور کا پتہ جو ہے ٹھیک ہے اس کو سلیک کر کے اوکے کر دینا ہے ہم کچھ اس طرح سے چھوڑ کر دینک اچھوکے کرنے کے بعد یہاں بھی one نہقف کیا تو یہ پتہ ہے پتہ کچھ کر جو چربے جن پر selection پر ایمپورٹ store پر جانے کے بعد یہاں سے یہ آج تعریف ہے۔ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا سائز کچھ اس طریقے سے بڑھا کر لینا جیسے آپ اس کا سائز بڑھا کر لیتے ہیں تو آپ نے اسے بھی ٹو بیک کر دینا جیسے آپ اسے ٹو بیک کریں گے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے یہاں پہ سائیڈ پہ کلک کر کے امپورٹ کے اپشن پہ آنا ہے آج کی فائل کا جو دوسرا پاسورڈ ہے وہ ہے اید الفطر ای ای ڈی یو ایل ای ف آئی ٹی اے آر ٹھیک ہے یہ سپیرنگ بغیرہ چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ کوشی کیے کریں لکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو ابھی یہ مور والی پی انجی اے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ لہا کے یہ اس طریقے سے ایڈجیسٹ کر دوں گا اسے بھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اڈجیسٹ کروں گا اس کے بعد دوبارہ پھر ایمپورٹ کے اپشن پہ جاؤں گا اور یہاں سے یہ جو ابھی میں آپ کو چکروا دیں یہ پھول والی پی انجی ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کرنا کہ اس کا سائز بڑھا کر کے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے اڈجیسٹ کر دینا اور اسے ٹو بیک کر دینا ٹھیک ہے جیسے اسے ٹو بیک کروں گا یہ کچھ اس طرح سے ہماری پی این جی شو نہ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی نیکسٹ اپ میں جو پی این جی لگانا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں اپورٹ کے اپشن پر جاؤں گا یہاں سے سب سے پہلے لوگو والی پی این جی ہے میں سلیک کروں گا اپنی تو دوستو جیسا کہ یہ لوگو والی پی این جی آگے اس کو مسلیک کر لیتا ہوں اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کا سائز بھی چھوٹا کر لوں گا یہاں سے ڈاڑ کے اپشن سے ٹھیک ہے تو یہاں سے کچھ اس طرح سے میں نے اس کا سائز اتنا کر لی ہے اس کے بعد میں نے کرنا کہ یہاں پہ اگر نیچے پکچر لگانی ہے پہلے سب سے پہلے ان کو لاک کر دینا ٹھیک ہے جیسے یہ لاک ہو جاتے ہیں ابھی بھی ایک دو چیز رہ گئی ہے جو نہیں لاک ٹھیک ہے ان کو بھی لاک کر دوں گا لاک کرنے کے بعد جیسے سکرین پہ کلک کروں گا ابھی کرنا کہ آپ نے کافی دفعہ یہ بھی پوچھا ہے شیپ بغیرہ میں جو پی این جیم لگانا چاہتے ہوں مثال کے طور پر یہاں سے یہ شیپ سے میں سمپلی کوئی اور شیپ نہیں سلیک کروں گا اگر کوئی اور شیپ سلیک کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے شیپ سلیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دل والی شیپ ہے کافی ساری شیپ ہیں تو سمپلی میں فیلہ یہی شیپ سلیک کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے کرنا کہا یہاں سے یہ ریڈیس والا اپشن ہوگا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ کارنر جو ہوتے ہیں اس کے وہ گلائی میں ہو جاتے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ ڈارڈ کے اپشن سے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے سیم اسی کی ہم نے تین کاپی کر لینی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر ایک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد کاپی کرنا ہے پھر کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ لائے کچھ اس طریقے سے اڈجسٹ کر دینی ہے تین ہوں چار ہوں وہ آپ کی مرضی ہے جتنی مرضی اڈجسٹ کر لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ابھی اڈجسٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے پوزیشن کے اپنے سے آکے انہیں اچھے طریقے سے اڈجسٹ ایک برابر پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم کی پریشنی کا سامنا نہ ہو ایک برابر پہ ہوں تمام پی اینجی وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اڈجسٹ ہو گئی ہے مثال کے طور پر یہ سینٹر والی تھوڑی سی نا ہے یہ بھی تھوڑی سی سائیڈ پہ ہونی چاہیے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ والی تھوڑی سائیڈ پہ ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر دوں گا ابھی سیمپلی صرف میں نے آپ کو ایک پکچر اس میں لگانا سکھا ہوں گا جیسا کہ یہ پہلی شیپ ہے اس کو ابھی سیلیکٹ میں نے کر لیا اس کے بعد میں نے آنا ہے ٹیکسچر کے اپشن پہ یہ ٹیکسچر کا اپشن جو نظر آ رہا ہے اس پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پکچر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے پکچر ہم سیلیکٹ کریں گے تو دوستو جیسا کہ میں نے یہاں سے یہ پکچر سیلیکٹ کر لیا اس کو اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہماری پکچر لگ گئی ہے ٹیک ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ پکچر بھی لگا سکتے ہیں سٹروک وغیرہ دینا چاہیے آٹ لائن جو ہوتی ہے یہاں سے دے سکتے ہیں ٹیک ہے اکے کر سکتے ہیں اور اس کو سیو کرنے کے کیا طریقہ کرنا ہے آپ نے سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ڈارٹ کا اپشن ہے اس پہ کلک کر کے الٹرا پہ کلک کر کے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے آج کی فائل کا تیسرا پاسور ہے الٹرا یو ایل ٹی آر اے ٹیک ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ